بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللہ تلاربی یا پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹارٹی نائن اور درس سامین آٹھوہ سبق پیج نمبر ہے ٹارٹی نائن آج ہم اس میں ایک چیز پڑھیں گے نئی تھوڑ سی تو حاضر بھائی تو ان کا کیا مطلب تھا یہ گھر یعنی کہ یہ گھر ہے ٹھیک ہے اسی طرح حاضر رجل یہ آدمی ہے ٹھیک ہے حاضر تاجر یہ تاجر ہے اچھا حاضر بھائی تو انہوں گیا ٹھیک ہے آج ہم دیکھیں کوئی جیس پڑھنی ہے وہ یہ کہ اس لفظ کے ساتھ ہم نے الف لام لگا کر پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا حاضر البیتو حاضر الرجلو حاضر التاجر تو جب بھی ہم یہ الف لام لگائیں گے اس کے ساتھ تنوین تو ایسے بھی ختم ہو جائے گی وہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں لیکن اس کا مطلب بھی ختم ہو جائے گا یعنی کہ پہلے حاضر بھائی تو یہ ایک گھر ہے وہ مکمل جملہ ہے جب ہم نے حاضر البھائی تو تو یہ اس کا کوئی مطلب نہیں رہا اب یہ اس کا بننا ہے یہ گھر یہ اس کا مطلب ہے یہ گھر یعنی کہ یہ جو جملہ ہے آپ کوئی سنس نہیں کرتا تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا لفظ لگانا پڑتا ہے اس کا مطلب بنانے کے لئے ٹھائرمیز ہے فائزہ کو سمجھا گی آپ دونوں کو تو ابھی یہ فائزہ آئے گی نا کال میں تو اس کو آپ دونوں میں سے کوئی ایک سمجھانا ہے یہ بات ٹھیک ہے اسلام کم صاحب علیکم السلام فائزہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر تھاٹی نائن پڑھ رہے ہیں جی سمجھائیں ان کو کیا پڑھے ابھی ہم نے سر کون کوئی بھی سمجھا دے آپ دونوں سے آپ بھی سمجھا دے ہیں فائزہ ساوہ ساری فائزہ لگتا ہے فیل آف لائن ہوں گے چلے ہم آگے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کو اب سمجھا گی ہے اور آزہ البیتو لتاجیلی باقی ٹھیک ہے دوسری چیز آخری جملہ ہے آزی سیارتو من الیبانی و تلکہ من امریکیہ تو ٹھیک ہے اس کو میں فائزہ کو دوبارہ شامل کرنوں کلاس میں جی فائزہ پیج نمبر ٹھارٹی نائن ہم پڑھ رہے ہیں آواز آرہی ہے آپ کو ٹھیک ہے پیج نمبر ٹھارٹی نائن پڑھ رہے ہیں جی ٹھارٹی نائن ٹھری اور نائن ٹھارٹی نائن دوسر لوگا تل اربیہ اچھا اب ہم نے یہ جملہ لکھا ہے حاضی سیارتو من الیبانی و تلکہ من امریکہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی حرف جر من لگاتے ہیں تو جو اگلا لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں کسرہ آجاتی ہے من الیبانی یہاں پہ کسرہ آگی لیکن جو اگلا لفظ ہے امریکہ اس کے ساتھ کسرہ نہیں آئی یہ ہم نے سپیشل کیس یا رکھنا ہے کہ جب بھی لفظ کے آخر میں علیف ہوگا تو بے شک اس کے آگے حرف جر ہو تو تب بھی ہم اس کے آخر میں کسرہ نہیں لگائیں گے تو یہی پوائنٹ ہیں یہ دونوں پوائنٹ جنرل صاحب آپ فائزہ کو سمجھیں جی سر سر یہی جو آپ نے ابھی بتایا ہے یہ والا اور جو پہلے والا وہ زیادہ پوائنٹڈ ہے فائزہ تو ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا کہ آزا بیتن تو اس کا مطلب کیا تھا یہ گھر ہے اور حاضر آجلون حاضر آجلون یہ مرد ہم نے آج لسن پڑھنا اس میں ہے آزا الراجلون مطلب راجلون کو عدف اور رام ساتھ لگیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بندہ کے لئے تو اس کا مطلب واضح کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ساتھ اور لفظ لگانا پڑے گا جسے حاضر راجلون یہ آدمی ہے نہیں لگے گا ساتھ یہ آدمی تو تاجر ساتھ یا کوئی بھی طبیب یا کوئی بھی لگانا پڑے گا تو مطلب واضح سمجھ جائے گا واضح مطلب بنے گا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ابو جنت صاحب پہلے دو جملے آپ پڑھیں اور ان کا مطلب بتائیں ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ هاجہ الراجلو طاجرون یہ تاجرہ آدمی ہے یہ آدمی طاجر ہے تجھک ہے؟ واجازلی کا اور وہ الراجلو طبیبن ساتھ اور وہ آدمی د lease ہے ٹھیک ہے؟ اسم الطاجروم محمودن طاجری ساتھ ڈلی ہیں تاجر کا نام ٹھیک ہے؟ اسم الطاجری محمودن پجر کا نام ٹھیک ہے؟ اسم طاجری محمودنطاجر محمودن اسم طواب از Lit دہ لگی ہیں؟ اس کو پڑھیں گے چونکہ علیف کی اوپر دیکھیں ہم ذاتل وصل کا سائن لگاو ہے ٹھیک ہے آگے زویہ صاحب آپ پڑھیں بید تاجر کے لئے ہیں وزاریکل بید تبیبی اور وہ گھر دوکٹر کے لئے ہیں بید تاجری امام المسجدی تاجر کا گھر مسجد امام المسجد کے سامنے ہیں مسجد کے سامنے ہیں بید تبیبی خلفل مدر ستی اور دوکٹر کا گھر مدرس کے پیچھے ہیں اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو لفظ ہیں دو اماما خلفا جیسے عروف جڑک کے بعد ہم اگلے لفظ کے آخر میں قصر لگاتے ہیں اسی طرح جب بھی اماما اور خلفا آئے گا تو ان کے بعد جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کے آخر میں قصر لگا دیں گے آگے زویہ صاحب ایکو لائن پڑھیں سر یہ دوبارہ سمجھا دے جب بھی کسی لفظ کے شروع میں اماما یا خلفا آئے گا تو اس لفظ کے آخر میں ہم قصر لگا دیں گے ٹھیک ہے فائزہ جی سر جی سر لیمن ہارزی سیارتو ولیمن تلکہ یہ کس کے لئے گاڑی بیاکار ہے ولیمن تلکہ اور وہ کس کے لئے تلکہ کیوں لگا ہے زویا ہم نے اسے دور کے لئے دور کے لئے بھی وہ سیارتو ٹھیک ہے صحیح ہے بلکہ فائزہ آگے دعا پڑھیں جی سر ہارزی سیارہ لیت تائیب وہ تلکہ لیت تاجر لیت تبی بی اور یہ جو گاڑی ہے لیت تبی بی وہ تلکہ لیت تاجر تاجی جو گاڑی ڈاکٹر کے لئے ہے اور وہ تاجر کے لئے ہے صحیح ہے ہارزی سیارہ ہارزی سیارہ تم منال یبان یعنی کہ یہ جو گاڑی ہے یہ جو گاڑی ہے یہ جپان سے ہے وہ تلکہ من امریکہ اور وہ امریکہ سے ہے ٹھیک ہے منال یبانی و تلکہ من امریکہ ٹھیک ہے تمہارین مشکیں عجیب انیلا صلح تلاتی انیشی دیئے گئے سوالوں کے جواب دیں تو پہلے دو کا جنرل صاحب آپ جواب دیں جی سر من حاضر راجلہ راجلو یہ آدمی کون ہے و من ذالکہ راجلو اور وہ آدمی کون ہے چلی کہ حاضر راجلو تاجیرو یہ آدمی تاجیر ہے و ذالکہ راجلو تبیبو اور وہ ڈاکٹر ہے تبیبون یا تو تبیب پڑھیں یا تبیبون پڑھیں آگے اگلا سوال تبیب پڑھیں کسی کہتا ہے تو پھر جو ہے ایک لگاتے ہیں ایک ایسی بلکل صحیح ہے مسمو تاجیری تاجیر کا نام کیا ہے تاجیر کا نام کیا ہے تو سر لیسن کے مطابق بتانا یا اپنے پاس سے کچھ بھی بتا سکتے ہیں لیسن کے مطابق بتا دیں اسمو تاجیری محمود محمود ٹھیک ہے آگے اگلا سوال زیادہ پڑھیں مسمو مسمو طبیبی طبیب ڈوکٹر کا نام کیا ہے اسمو طبیب بی اسمو طبیبی سعید ٹھیک ڈوکٹر کا نام سعید ہے صحیح ہے من اینہ سیارت طبیب اور ڈوکٹر کی گاری کہاں ہے کہاں سے ہے کہاں سے ہے کہاں سے ہے من اینہ سیارت طبیب ڈوکٹر کی گاری کہاں سے ہے اس سیارت من اینہ طبیب طبیبی من الیابان جو بھی کہہ سکتی ہیں ہی یا من الیابان کیونکہ گاری مونس ہے بہتر ہی ہے کہ ہی یا من الیابان آگے فائضہ پڑھیں من اینہ سیارت تاجر یعنی اس تاجر کی گاری کہاں سے ہے ہی یا من ہی یا ہی یا سیارت من الامریکہ ہی یا کے ساتھ سیارت نہیں لگائیں گے کیونکہ ہی یا کا مطلب بھی سیارہ ہے یہاں پہ تو ہی یا من امریکہ وہ امریکہ سے ہے یعنی کہ جو گاڑی ہے وہ امریکہ آگے آگے آئی نا بیت تاجر یعنی تاجر کا گھر کہاں ہے تو ہا البیت تاجر ہاں سر یہ تورن بتایا نہیں ہوا کہ کہاں پہ چوتھی چوتھی لائن چوتھی لائن میں لکھا ہاں 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 بیت تاجر امام مسجد امام مسجد ٹھیک آگے آئی نا بیت تائب تبیب یعنی کہ دکٹر کا گھر کہاں یہ لفظ آپ غلط پڑھ ٹھیک ہے تبیب صحیح جو ڈاکٹر ہے ان کا گھر کہاں سے ہے بیت تبیب خلف المترس مدرس تی سریح ہم وہاں تو نہیں لگے گا نہیں وہاں نہیں لگے گا دیکھیں کہاں کیا سوال اینا بیت تبیب ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے تو بیت تبیب خلف المدرس تی جو ڈاکٹر کا گھر ہے وہ سکول کے پیچھے ہے ٹھیک ہے فائزہ آپ نے اس کو مدرس پڑھا تھا مدرس کا مطلب مطلب چین ہو جاتا ہے مدرس جی اور مدرس جواب نے پڑھا تھا اس کا مطلب ہے استانی آگے چلتے ہیں ایک رہا وقت پڑھیں اور لکھیں تو اس کو چار جنس حباب جنس پڑھیں جی سر حاضل والد خالد خالد کا یہ لڑکا خالد خالد کا لڑکا ہے غلط حاضل والد یہ لڑکا خالد ہے ٹھیک ہے حاضل والد خالد خالد یہ لڑکا خالد ہے صحیح ہے خالد ہے وزالک الولد محمد اور وہ لڑکا محمد ہے ٹھیک حاضل رجل یہ آدمی مدرس یہ آدمی استاد ہے وزالک رجل اور وہ آدمی مہندس انجینئر ہے حاضل کتاب یہ کتاب جتید نہیں ہے یہ کتاب نہیں ہے وزالک کتاب قدیم اور وہ کتاب پرانے ہے حاضل سیارہ تو لی علی یہ گاڑی علی کی ہے وزالک اور وہ لی خالد کے لئے ہے یہ گاڑی علی کے لئے ہے صحیح ہے آگے زوی صاحب چار آپ پڑھیں ہم ہم اس دروازہ پڑھیں بگو لگو دروازہ پڑھیں ایمان ہار بگو ساعت یا دھر جس کے لئے ہے یا لی عباس یا عباس کے لئے ہے حاضل بی حاضل بی کتاب کیا یہ جو پڑھیں کے لئے ہے یا نہیں ٹھیک ہے آگے فائزہ منحازہ الوالد یعنی یہ لڑکا کون ہے وہ اعراق کا طالب علم ہے غلط 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 دوبارہ پڑھیں منحازہ الوالد والد نہیں ہے پرنانسیشن کی بھی غلطی ہے مطلب کی بھی غلطی ہے والد تو ابو کو کہتے ہیں منحازہ الولد کیا مطلب ہے منحازہ ولد سب من ہوتا کون حازہ یہ الولد یہ لڑکا یہ لڑکا کون ہے ٹھیک ہے آگے ہوا طالب من الاراق وہ اراق کا طالب لب ہے غلط وہ اراق سے طالب لب ہے آگے آزالک بیت جدید کیا یہ گھر نیا ہے وہ غلط آزالک کیا وہ گھر نیا ہے ٹھیک ہے جدن نہیں وہ کافی پرانا ہے یا بہت پرانا ہے ٹھیک ہے جدن 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 سکی جو سکینو یہ جرمنی رہنے والا ہے چھوری آزا سکین جی چھوری چاکو یہ چھوری جرمنی سے ہے چھوری یہ جرمنی کی ہے ٹھیک ہے چھوری چاکو جرمنی سے ہے وَتِلْكَل مَعَلْكَاتَ اس کا آپ نے بتایا تھا مَعَلْكَاتَ اگر چمچ ٹھیک ہے مِلْعَقَ چمچ مِنَ اَنْكَرَاتَ 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 انکرَا سے انکلترہ 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 کیا سر انکلترہ 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 انگلینڈ ٹھیک ہے آگیا اکرال مسال وَتِلْكَ انگلینڈ سے ہے اکرال مسال الاتی سم مَحَو الْجُمْل الْعَاتِ مِسْلُحُ کہہ رہا نشیدی کہ مسالوں کو پڑھیں اور پھر اس مسال کی طرح کا جملہ آپ بنائیں یا اس مسال کی طرح کی جملوں میں تبدیلی کریں تو مسال حاضر کتاب یہ کتاب ہے آزا الْكِتَابُ ہم نے لگا دیا اور پھر جملے کا مطلب بنانے کے لئے لی محمد سا لگا دیا یعنی کہ یہ کتاب محمد کے لئے ہے اسی طرح ہم نے آگے کرنے تو پہلا میں کرتا ہوں آزا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے آزا ات طبیب من الہندی یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے دوبارہ سن لیں آزا طبیب ان کا مطلب ہے یہ ڈاکٹر ہے اب ہم بولیں گے آزا ات طبیب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو میں لگا بولوں گا آزا ات طبیب من الہندی یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے جی جنت تین آپ پڑھیں جی سر حاضی سیارت حاضی سیارت للمدیر ٹھیک ہے سی مطلب سالک ولد سر یہ جو ہے یہ پرنسپل کے گاڑی ہے ٹھیک ہے چلیں آگے سالک ولد سالک الولد ابن المدرس مطلب وہ استاد کا بیٹا ہے ٹھیک ہے وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے من سویسرہ من سویسرہ سویسرہ سویسر لینڈ سے ہے سویزر لینڈ سویسر لینڈ سویسر لینڈ سویسر لینڈ جی پانچھے نم پہ بائت لکھا ہے موسیقی ٹھیک ہے فائزہ جب اللہ لگا ہے نا تو ہم البائیدہ تو پڑھیں گے پھر ہازی البائیدہ تو کبیرہ ہازی البائیدہ تو کبیرہ یعنی یہ انڈہ بڑھا ہے ہازہ مندیل یعنی مندیل ہازہ مندیل ہازہ مندیل ہازہ مندیل والسخ سرسخ کا مطلب چلنا ہوتا ہے نہیں جی یہ رمال گندہ ہے رمال چالی نہیں سکتا یا تو سرسخ نہیں میں نے اس کا دکشنری میں کیا تھا اس کا دکشنری میں دیکھا تھا اس کا چلنا آیا تھا مت کچھ اور لفظ واہو چلیں خیر آگے چلتے ہیں یعنی یہ رمال گندہ ہے ہازی ہی حقیبہ یعنی یہ بیگ ہازی ہی الحقیبہ للمدرس یعنی یہ جو بیگ ہے وہ ٹیچر کے لئے اچھا جو آخری لفظ ہے یہ ٹیچر کے لئے ہے صحیح ہے آگے ایک رہا ہے ایک رہا ہے اسی اللہ واجبہ مسلحو وہ کہہ رہا ہے کہ اسی اللہ واجبہ سوال اور جواب مسلحو اس جیسے جیسے مسال کی طرح کی ہم نے سوال بھی بنانے اور جواب بھی بنانے مسال میں ہے یہ کتاب کس کی ہے یا کس کے لئے ہے یہ محمد کے لئے کتاب ہے اس طرح کے تصویر کے ساتھ سے ہم نے سوال بنانے یہ ہیں دس ہیں جی جندہ بنائے پہلے تین کے لمن حاصل کلم یہ کلم کس کے لئے ہے حاصل کلم عباسی یہ کلم عباس کے لئے ہے ایک لام لگائے یا دو لگائیں عباس کے ساتھ جیسے عباسی دو لگائیں آپ نے یا ایک لگائیں ایک لگانے کیونکہ عباس جی عباس کے ساتھ پہلے کوئی لام نہیں ہے نا تو اس لئے صرف ایک ہی لگائیں جی سر آگے ٹھیک ہے سر لمن حاصل مفتاو یہ چابی کس کی ہے کس کے لئے ہے حاصل مفتاو لی علی لی علی ان ٹھیک ہے لی علی ان یہ چابی علی کے لئے ہے لمن حاصل یہ گاڑی کس کے لئے ہے حاصل مفتاو للمدیر اس میں دو لامیں کیونکہ پہلے کا ایک لام موجود ہے ٹھیک ہے آگے زویہ صاحبہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کسان کے لئے ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگا لی امارین جی فائزہ صحیح مرگی سے نا جی یہ مرگی ہے سر اس کے لئے دیکن نہیں آئے گا پھر وہ دیکن مرگے کے لئے ہوتا ہے دیکن مرگا دیجاجہ مرگی دیجاجہ مرگی دیجاجہ مرگی دیجاجہ مرگی لیمن حاضی ہی دیجاجہ یہ مرگی کس کے لئے ہے حاضی ہی دیجاجہ بنت الفلا یہ مرگی فلا کی بیٹی کے لئے ہے لی بنت الفلاہی لی بنت الفلاہی فلا کی بیٹی کے لئے ہے کسان کی بیٹی کے لئے ہے لی من حاضیui احمی طفلاہی اسیات احمد لی من حاضی mieszuti اسیات احمد لی من حاضی ابن المدیر لی ابنی لی ابن المدیر ہیڈ آفیس کے بیٹے کیلئے ہے ٹھیک ہے ہیڈ ماسٹر کے آفیس ہیڈ ماسٹر کے بیٹے ہیڈ ماسٹر سر جی یہ جو لی لگانا ہے تو یہ کیسے لکھنا ہے لام لی ابنی یہ میں آپ کو لکھ کر بیج دوں گا مجھے یاد نا راب مجھے میسیج کا دیں میں آپ کو لکھ کر بیج دوں گا پھر آپ کو صحیح سمجھ جائے گا ٹھیک ہے ٹیسے لی من حازال بیت یعنی یہ گھر کس کے لیے ہے بیتن یا بیت یہ گھر کس کے لیے ہے حازی آفیس 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 رکھیں یہ جو سوال ہے نا یہ آپ دوبارہ پڑھیں نوہ سوال یہ بیت والا سر ہاں بیت والا اور تو جو رکھنا بھی پھر لی من حاز لی من حازال بیتن یہ گھر کس کے لیے ہے علی اسلام جب بھی لگتے ہیں اس لفظ کے ساتھ تو اس کے ساتھ تنوین نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے سر میں نے بیتن کا میں نے ال بیت نہیں کہا تو ال بیت اس میں لازمی لگانے ہے علی اسلام لازمی لگانے ہے نہیں لگائیں گی تو غلط ہو جائے گا لی من حازال بیتو لی من حازال بیتو یعنی اگر کس کے لیے ہے حازال بیتو حازال بیتو لت لت تبیب لت تبیب ٹھیک ہے لت تبیب جلت تبیب کسرہ آئے گی جب بھی لام لگے گا نا شروع میں اضافی تو الیف ختم ہو جائے گا دو لام لگ جائیں گے اور آخر میں کسرہ لگے گی یہ بھی یار رکھیں لام کے ساتھ کسرہ ہی لگے گی ہمیشہ نہیں سر زب ایسے مال کتاب ہو تو لکھتے ہیں وہ اور ہے یہ اور ہے وہ 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 علی فلام ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا وہ علی فلام ہے ابھی میں بات کر رہا اس کا اس کا اور مطلب ہے اس کا اور مطلب ہے آگے لیمن حازی لیمن حازال کو آپ کا یعنی یہ چمچ کے لیے ہے حازی 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 لیمن حازی للمعاقہ یہ چمچ کس کے لیے ہے حازی حازی المعاقہ لطالب یعنی یہ چمچ سٹوڈنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کے لیے سیئے تام الام سیلات الاتیہ جو نیچے دی کی مسالیں ان کو گھوڑ سے پڑھیں وہ یہ کہہ رہا ان کو گھوڑ سے دیکھیں گھوڑ کریں گھوڑ پہلے پہ میں کرتا ہوں باقی آپ نے کرنی ہے باری باری البیتو کا مطلب ہے دی ہاؤس ٹھیک ہے فل بیتی ان ہاؤس منل بیتی فرام ہاؤس الل بیتی ٹو دی ہاؤس سمجھ لگی جی جنت پہلے آپ پڑھیں جی سر جی سر جی سر المستشفہ دی ہاؤسپیٹل جی مستشفہ المستشفہ دی ہاؤسپیٹل جی سر المستشفہ اس کو ہسپتال کیا سکتے نا اردو میں جی صرف ہسپتال ٹھیک ہے فل مستشفہ ہسپتال میں ٹھیک ہے مینل مستشفہ ہسپتال سے ہاں الل مستشفہ ہسپتال سر الہ پر ہوتا ہے نا کی طرف ہسپتال کی طرف ٹو دی ہاؤسپیٹل ہسپتال کی طرف آگے ہسپتال کی طرف ہسپتال کی طرف ہسپتال کی طرف ہسپتال کی طرف ٹھیک ہے ٹو دا امریکہ ٹھیک ہے اس میں ہم نے عرف جل لگایا ہے لیکن اس کی امریکہ کے آخر میں کسرہ نہیں لگا گی تو یہ سپیشر کیس سے آپ نے یا رکھنا ہے کہ جب بھی آخر میں علیف ہوگا تو ہم کسرہ نہیں لگائیں گے بے شکر ہرف جل ہی کہنا آچھا آگے فائزہ سر مانیا کا مطلبہ دے جی بتائیں ان کو مطلب علمانیہ کا جرمنی 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 جی سر علمانیہ یعنی جرمنی یعنی جرمنی میں من علمانیہ یعنی جرمنی سے علمانیہ یعنی جرمنی کی طرف ٹھیک ہے آگیا ہے تو ایک رہا وقت تو پہلے دو جنت پڑھیں جی سر حاضر یہ حاضر طبیبو یہ ڈاکٹر منس اے انکلتر جی انکلتر مطلب انگلینڈ ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے ٹھیک ہے زہابہ حامید جاتا ہے ایلا فرانس کی طرف جا زہابہ کا مطلب ہے گیا زہابہ حامید فرانس کی طرف گیا محمود مریض محمود بیمار ہے وہ آنک پیل مستشفہ وہ اب ہسپیٹل میں ہے ٹھیک ہے ابھی زہابہ عبداللہی وہ ابھی ہسپیٹل میں ہے زہابہ عبداللہی من المانیہ الانکلترہ عبداللہ گیا جرمنی کی طرف جرمنی سے انگلینڈ کی طرف ٹھیک ہے آگے فائزہ جی سر حازل کتاب علی عیسیٰ یہ کتاب عیسیٰ کے لیے ہے وزالکل کتاب علی موسیٰ اور وہ کتاب موسیٰ کے لیے ہے حازل محندس یہ انجینئر ہے من امریکہ سے اچھا حازل محندس کا کیا مطلب ہے فائزہ سر ایک سپیشل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے حازل یہ والینجین اس کا کوئی مطلب نہیں ہے حازل محندس ہو حازل محندس ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی وائڈل گائیں گے تو پھر مطلب بنے گا جیسے حازل محندس ہو من امریکہ ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس کو جملے میں ڈال دیا اب اس کا مطلب ہے ایک خاص انجینئر ٹھیک ہے صحیح ہے فائزہ سمجھا گی یہ فرقی تو پہلے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا جب ہم نے اس کو جملے کے انڈل ڈال دیا تو اب اس کا مطلب ہے ایک خاص انجینئر کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے ہے آگے اکڑا پڑھو تو یہ بھی پانچ جملے جی جنرل پڑھیں آپ جی سر اس سبورتو امامت تالیبو تالیبی تالیبیرم کے سامنے بلیک بورڈ ہے وہی خلف المدرس اور وہ استاد کے پیچھے ہے خلف المدرسی ٹھیک ہے مدرسی اینا سیارت المدرس استاد کے گاڑی کہاں ہے ہے یا وہ امام المدرس امام المدرسہ تھی مدرسہ وہ سکول کے سامنے ہے سکول کے سامنے ہے سکول کے آگے ٹھیک ہے صحیح ہے جی جنت انیزو ہے اینا بیدل امامی امام کا گھر کہاں ہے بیدل امامی فلفل مسجد امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہیں جی فائزہ اس کا مطلب صحیح کریں کوئی غلط ہے مطلب غلط ہے محمود کی پیچھے کھڑا ہے کھڑا وہ نہیں ہے اب یہ آئینا جلسا حامدن حامد کہاں بیٹا ہے ٹھیک ہے فائزہ دشنری میں تو نہیں دیکھا کہیں کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے آئینا جلسا حامدن حامد کہاں بیٹا ہے جلسا خلف و محمود محمود کے پیچھے بیٹا ہے آگے پانچوں یہ پڑھیں فائزہ زہبہ امار یعنی امار مسجد کی طرف گیا ہے و جلسا امام المحراب وہ محراب کے آگے بیٹھا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بس آج یہیں تک پڑھیں گے آگے نیا سبق ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے جی